آپ زیادہ انٹیٹ نہ لیں ہم نے زیادہ تر گھروں کو پرباد ہوتے رہے صرف ماں کے کڑگار کی بنیاد پر دیکھا یا تو ماں دردی ہوگی بیٹی کی یا تو بیٹے کی ماں ہوگی کان کھول دسلے میری ماں پہنے اپنے آپ کو سہا لیے اگر بہو ہے تو اسے بیٹی سمجھ کر رکھئے اس کے درد کو اپنا درد سمجھئے وہ کس سے منصوب ہو چکی ہے آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے سے منصوب ہو با اور بیٹی اور شوہر کے درمیان میں جماعت کے درمیان میں اگر کوئی نہ چاہتی ہو جائے تو اس میں بھی ہمارا کردار بھرپور ہونا چاہیے کہ جو مسائل ہیں وہ حل کرنا چاہیے نہ کہ ان مسائل کو اٹھا کر کے عدالت میں لے جانا چاہیے علماء بیٹھے ہیں اگر کبھی کوئی مسئلہ بھگڑتا ہے عدالت مجھ جائیے کتوالی مجھ جائیے رشوکی مجھ جائیے ان کا کام ہی سے فکنا ہے آپ آئیں کب مو کھولیں اور آپ کے دولت کی پٹاری کھولیں اور پھر اس کا استعمال کریں کالا کوٹ اور کھاکی کوٹ اور ایک جانتے ہو یار جتنے لوگ بیٹھے ڈاکٹر وقیل وگرام مانک کر دینا لیکن عمومی بات نہ کرنا یہ نہ کہنا یہ کیا بگ گیا اور یہ کوٹ بچا ہے سفیر کوٹ بات سمجھ رہے ہیں اسے بچتے نہیں ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ادھریت اس طرح تھی کچھ اللہ کے کمدرے ایسے بھی ہیں چاہے کوٹ میں ہوں چاہے ہیں ادھر اسپتال میں ہوں بڑے ہمدرد اور کچھ کچھ سوالے بھی بڑے اچھے ہوں گے میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ہاں ادھریت اس میں ضرور قانو ہے دولت بھی جائے گی عزت بھی جائے گی چار مومیوں کے در ایک مسئلہ تھا مختیف درامان چلے گئے پچیس سانسے اٹھا تھا کس نے سانسے سارے کوٹ کا چہری کوئی دروازیں نہیں بچھے مختیزا دبان ہے ہم تین چار لوگ بیٹھے لڑکے کے گھر بانوں کو جو میں تھا لڑکا اور اس کی خوابت بلالیا لڑکی کے گھر میں سے اسے چار لوگ بیٹھے یہ جو ہمارے ہاتھ کا چہریاں لگتی ہیں نا فیصلے کی پچاس ادھر پچاس ادھر کہ پردان جی کا بلاتا ہوں تم وہ ادھر پردان جی کو بلائے رہے تھے ان پردانوں سے مسائل بگڑتے ہیں آئی شریعت ہے شریعت کے موافق مسئلہ حل کرو میں برائی نہیں کر رہا ہوں پردانوں کی لیکن سچ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر زبردستی طلاح دیر آگیا اس کا جمدہ کون ہو رہا ہے بہت جگہوں پر زبردستی زبردستی جو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا مسائل ہیں سمجھئے اگر آپ کو فیصلہ کرنا پردان جی بیٹھے ہیں باسر بیٹھے ہیں تو کم از کم دو چار ہنس کی آگن بھی بیٹھنا چاہیے ان کی نگرانیوں نے فیصلہ کرائے میں نہیں کہتا کہ پردان جی آپ فیصلہ نگر آئیے منتری جی آپ فیصلہ نگر آئیے چودری جی آپ فیصلہ نگر آئیے آپ قوم کے چودری ہوں گاؤں کے چودری ہوں کمی کے بھی چودری ہوں لیکن شریعت سے بڑھ کر لیں کوئی پردانے نہ چودری کم از کم ایک دو عالم کو بٹھا لیے ان کے سامنے مسائل کا حل رکھیے قسم کھا کے کہتا ہو اگر مسلمان یہ کھا لیں اپنی براتت لکا اپنے ہر مسئلے کو علماء کے دریان میں رکھیں گے تو ان کی عزت محفوظ ہو گئی اور پھار ہوتے ہو گئی اور زیادہ بات نہیں کہتا آتا آپ مہر پر قدوالی چلے جائیے یہ تالگاہ ہوتے لگتا ہے تالگاہ قدوالی میں چلے جائے جتنے قیسز ہوگے سب سے زیادہ مسلمانوں کیوں گے یہ میں اندر کی ریپورٹ بتا رہا ہوں میں بتایا کہ اندر کی بات کروں گا اندر کی ریپورٹ بتا رہا ہوں مجھے ریپورٹ ملتی ہے کہ مسلمانوں کے اتنے سارے مسائل ہیں اور تالگ اب کا ہے وہ اتنے سب سے زیادہ مہر پر قدوالی بات ہے آئے ڈھکے مارے اول تو آتے ہی اس انساز میں ہیں ماشاءاللہ جیسے لگتا ہے کہ سو لاتے ماری ہو کسی نے سو جھوچے لگایا ہو مو لٹکا ہے وہے اور کبھی کبھی یوں آتے ہیں کہ گھر کے اندر جیسے تاکن ہو تو بیاں بی بی ساتھ بلکل ایک تم فوج کی تالا کھڑے ہو جائیں اس سر آئے ہیں بس سر ہی سر ہونا چاہیے کسی کی زبان سے مو سے کوئی علیمات نکلنا نہ چاہیے بھائی آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اپنی اہلیہ کے پاس اپنے بچوں کے پاس کمس کا مکنا مو تو اس طرح بناو کہ تمہارا مو دیکھ کر کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے بات سمجھ لے گی ہے تو اس لیے میرے بھائی اگر میان بی کے درمیان میں کبھی ہسی مذہب دھونے لگے ماں باپ اگر دیکھیں تو اسے نظر انداز کر دیں لیکن سر آم نہیں ہونی چاہتے آج ہمارے معاشرے میں جہانت کے یہ عالم ہیں کہ اگر میان بی بی تہلنے بھی جانے لگیں تو مسئلہ اگر میان بی بی آفس میں بات چیت کریں کھیلیں کودیں تو مسئلہ پتائیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور سامنے ہمشیوں کا کرتب چلنا ہے اور امی دان حضرت عائشہ ساتھ میں چھت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چھت کر کے وہ کرتب اور جو ہمشی لوگ اپنا درسمہ دکھارت تو اسے دیکھ رہی تھی جب تک دیکھنا مندور ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضی فرمائے پھر امی جان حضرت عائشہ چلی گئی تھی کیا مطلب اگر اپنی بیوی کی دل جوئی نہیں کرو گے یہ بھی شخصت ہے رسول اللہ کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دل جوئی کی اور یہ نہیں ہے بلکی دعایات میں آتا ہے ایک خجر کے بعد جب قلوع اور اشراعہ کا وقت گزر جاتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لاتے اور ایک بیوی سے سلسلہ پا سلسلہ جا کر کے سب کے پاک پہنچتے خیل کے معلوم کرتے اور سب کے کانڈے پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے اور دوسرا کسر کے بعد نکالتے اور مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصریف رکھتے اور جس کی باری ہوتی سب بیویوں کو اٹھا کرتے وہی کبھی کبھی کھانا بھی کھانا دے اور بتائیں آپ کو حضرت عائشہ کہتے ہیں حضرت عائشہ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹے گئے ہم تھے اور سودہ بھی آگئے ہیں حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہ حضرت عائشہ سودہ کے اوپر رکھا ایک پہ میرے اوپر رکھا میں نے اس وقت حریرہ بنایا اور حریرہ بنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچ کیا اللہ پہ نبی نے پناہ کر دیا تو میں نے کیا کہا ہم ہی کھانا آنشہ کہتے ہیں کھانا بھول کے سنیے گا ہم ہی کھانا آنشہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی سے کھاتے ہیں بھی آپ کے رخشار مبارک پر لگا دیں کھاتے ہیں بھی آپ کے رخشار مبارک پر لگا دیں اللہ کے نبی نے جمعہ کر دیا تو ایک تھوڑا سا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگا دیا اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر موقع دے دیا اور 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 امی جان عائشہ سے بھی لگایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے چہرے پہ لگا ہے کیا مطلب ہے یہی تو دل جمعی ہے یہی تو آپس میں ملان ہے یہی تو آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے پورا دن بیوی چوبیس گھنٹہ اپنے بچوں ماں باپ نے حدمت میں گزار دیئے پاگل ہو جاتی ہے ایک دن گھر میں رہو اور رہت کے تھالی چائے بناو صبح سے شام تک اوقات کا ہندازہ لکھ جائے گا چائے پتی کا ٹبا کہاں ہے اور سکر کا ٹبا کہاں ہے ٹبا تو یہ ٹبا ہے یہ خود ہی جائے گا بچوں کا پچھاب بھی کرنا ہے اور سارا نظام بھی دیکھنا ہے بھائی عورت کے سلسلے میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب وہ شخص ہے جو عورتوں کی عزت زرے تو ہمارے کی دارت کو یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لانمی جان ہرے جائشہ فرماتی ہیں کہ کسی عورت کو آج تک میرے پیغمبر نے مارا تو مارا کسی کو ہاں تک نہیں لگا ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں کیا ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مرتی صاحب میں غصے میں تھا اور میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہم نے کتنی طلاق دی گئے جتنی موہ میں آئے ہم نے کہا کیوں دی اس سے ہم نے کہا تھا کہ پریز کر دو اس نے پریز کیا نہیں اس میں تعفیر کر دی تو میں نے جتنی چاہیے اتنی طلاق دے دی تو ہم نے کہا تو آپ کیا ہیں کہ آپ تو بہت بچتاوہ ہیں تو آپ اب اس بچتاوے پا کوئی علاد لائم اس کا کوئی علاد لائم کہ کہیں سے بن دائیں بچے ہیں تو ہم نے بننے کا سنسلہ ہی ٹھتم ہو چکا ہے تو ایسے اسے فاغل لوگ آتے ہیں بتاؤ فریز سے نام پر طلاق دے دی پانی نہ آنے پر طلاق دے دی بات نہ سنی تو طلاق دے دی کیا بقواہ سے انہوں نے طلاق کو مزار بنا کے لکھا ہے آج ہم نے مزاق بنایا ہے تو پھر دنیا نے دیکھا ہے اور کو فارم میں بیٹھ کر کے آپ کے اوپر گلے پر ایسا داپ لگایا ہے اور ایسا پھنڈا لگایا ہے کہ آپ ہم بھی سمجھنے لگیں کہ تین طلاق کیا ہوتی ہے اور دو طلاق کیا ہوتی ہے آپ کو کہنتے ہی نہیں مفتی صاحب کے سامنے کہ ہم نے تین طلاق کیا جی میں نے دو ہی دی 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 اور اگر کوئی بڑا ایماندار ہو گیا تو کہنے لگیں کہ تین سے پوچھو گے تو یہ تو بتائیں گے ہی کہ جس کا ستم ہوگا خیرہ بات چلے جاؤ خیرہ بات چلے جاؤ وہاں تین کو ایک ہی بہت دیں تو وہاں پاگل بزتے ہیں ہم لوگ پاگل جو نہیں ہیں بھائی کوئی تین گولیاں چلایا ہے تو ہم اس کو ایک ایسا کہہ جسکتے ہیں ایسا کہہ جسکتے ہیں بتاؤ ایک ایڈ گائے کھڑی ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ ایک ہے ایک ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ طلاق کا تو ہم نے ملابا کر رکھا ہے بیڑا کر رکھا ہے اور بساوقات تو ہم ایسے ایسے الفاغ بھول جاتے ہیں جس سے پی بھی حرام ہو جاتی ہے لیکن ہمیں بتا نہیں ہوتا ہمیں بتا نہیں ہوتا اس لیے اپنے آپ کو قابو کرو اپنے گھر والوں کو قابو کرو تو میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا معیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا قابلہ کرتے تھے سفر انہیں بھی نہیں کہتے تھے اب اگر مولی صاحب بائی پر بٹھا کر کے لکھنوں پہلائے تو ہمارے مرتقی لوگ کیا کہتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو بڑے ہیرو بنے ابھی جمع جمع آٹھ دنے ہوئے اور یہ مولانا صاحب ریکوٹر سائیکیل پر اپنی بیوی کو پہلائے انہیں وہ عقل کے بندوں کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی نے کبھی بھی دو دو بیویوں کو لے کے جاتے تھے خود اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قرآن دازی کرتے تھے آپ کا تو افتیار تھا کہ آپ کسی اس بیوی کو لے جاتے تھے لیکن آپ قرآن دازی کرتے تھے اور قرآن دازی کرتے کے بعد سفر میں لے جاتے تھے امیران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار بھی بھی ہوا تھا اور اس میں جب مران صاحب نے تو بتا دیجئے میں ختم کر دوں گا کیونکہ ہم مران صاحب تک ہے زمین کہتے ہیں کہ یہ آب آئے تیمون برخواہ یہ فارسی کا مقبولہ ہے یہ پانی ملا کی تیمون ٹوٹا آبے گا اچھا پہل تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی قدیش اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سفر میں لے جاتے تھے اگر ہاپی کی لے جائیں تو ہمارے تقوی پر پیمانہ چلنے لگتا ہے قادی صاحب لے جائیں تو پیمانہ چلتا رہتا ہے ارے بھائی شاہر میں تو چار مرتبہ ضرور ٹھرہے کرو یہ نصیابی پہلو ہے چوبیس گھنٹہ گھر کے اندر رکھے ہو جانوروں کی طرح بانجھے ہو نہ رستداری میں جانا ہے نہ مائی کے میں جانا ہے نہ وہاں جانا ہے تو مزکم لے کے جاؤ ان کی طبیعت میں کچھ میلان درست پیدا ہوتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لینا اور نبی کی سنت سمجھ کرتے اپنی بیویوں کو جن کی بیویاں نہیں ہیں وہ آئندہ کے لیے اور جن کی بیویاں ہیں اگر گوڑی ہی کیوں نہ ہو گئی ہو کبھی کبھی لگنا ہو ہاتھی پاک اگر آپ تہلا دیا کرو اصدی نہ دیکھا تو نگلی تو دیکھ لینا تہلا دیا کرو ہاں تہلانے میں ریائت وہی کرنا ہے جو شریعت نے ہمیں دی اب وہاں جانے کے بعد مطلب یہ ہے کہ نقاب کا پورا پندو ہی اوپر ہے پورے تو جسم میں نقاب ہے لیکن اوپر کا پندو اوپر ہی ہے تو مطلب یہ ہے بھائی نبی کی سنت سمجھ کر کے جانا ہے اور نبی کے طریقے سے کام کرانا ہے کبھی جھولا بھی بھلا دیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے خدمت کیے آج تو کل لے دیں یہ بیوی کا غلام پانی لاکت کے نبی نے بڑھنایا جو اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک دینار صدقہ کرنے سے زیادہ فرامتہ اگر آپ بیوی کو یہ بیوی کا غلام دیکھو کہ پانی لے کے جا رہا ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیرت نہ سمجھی ہے نہ جانا اور ایسے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقت الرجل علیہ اہلہی صدقت بھائی پازار سے لڈو لائے پیڑے لیکن کیا ہے بیوی کے موں میں لگ دیا بیوی کے موں میں لگ دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے اپنے دھر والوں کو کھلانا صدقہ ہے نیت کرو تو صدقہ ہوگی نیت کرو لیکن نیت کریں کہ اسے مار پہ لائیں ڈھڑڑا کہہ میں ارے کھیرا پھیلی کر کے لائے ہیں اب صدقے کی نیت جیسے ہوگی پہلے ہی سے مصطبہ ہو چکی حرام ہو چکی ہے جھوٹ بول کر کے لائے ہیں ہم لیکن جو لوگ پاکیزہ جس کے استعمال کرتے ہیں وہ آج سے کہیں کہ جب ہم گھر سے بادار جائیں گے تیل لائیں گے پیار لائیں گے اور تمام سودا سلف لائیں گے اس میں نیت کریں گے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر حج کرتا ہے اللہ تعالی اس کو صدقے کا خواہ دیکھا بس سمجھ گئے کی نہیں تو آج سے یہ نیت کریں گے کی نہیں جب یہ نیت کریں گے تو پھر بی بی کو تانہ بن کر دیں گے دینا نہیں ہوتا ہمارے گھر میں جب بی بی کہتی ہے چیز ختم ہوگی دیکھا ارے تمہارا روز روز یہی بس لارے کہ ہم لائیں تو لائیں یہی تو کہتے ہو نا اوہ بھائی اللہ کی ذات پر یقین رکھتے کھلانے والا روح وہ اللہ کی شان ہے جو بچہ پیٹ میں آتا ہے اس کے کھانے کا اس کے پینے کا اس کا سام جدام کھائے پیٹ گزر جاتا ہے یہ آٹھ مہینے نو مہینے جو ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اس بچے کو بھی اللہ تعالی رزق گزر جاتا ہے جو اللہ کی شان یہ ہے کہ بچے کے آنے سے پہلے پہلے ماں کی چھہت تھابیوں میں دودھ اتانا شروع کر دیتا ہے اور جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے بوں کے اندر ماں کا پہلے دودھ گلتا ہے تو اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھو کہ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ رزق دیتا ہے جب تم روز یہ معمول بنا ہوگے کہ ہم سادہ سودہ سامان جو بھی لے کر آئیں گے اس نے صدقے کے نیت کریں گے حضرت محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے جو فرص کروگے وہ صدقہ ہے جب گین کروگے تو انشاءاللہ تمہارا خرچ کرنا بھی عبادت پہ شامل ہو کروگے اے بھائی سمجھ میں آرہا کی نہیں آرہا بہت اچھی طریقے سیسے آہ 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 ماشرہ اتنا تگڑا بھی نہ سمجھ ہو کہ 20 آنا ویران تیران حالات تراب ہو جائیں کہ آپ تگڑا سمجھ لیں تگڑا نہ سمجھ کچھ ہلکا 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 کرو ایک وری اللہ کو تو نہ بنا بات سمجھ گے ہم یہاں وری اللہ کو تو بنانے کے لئے نہیں آئے ہم کسی اتنا بتانے کے لئے آئے ہیں اپنے گھر کو اگر رسول اللہ کے گھر سے میل طرح ہوگے رسول اللہ کے گھر سے اپنا گھر بنا دوگے جس طب رسول اللہ نے کیا ہے ہمارے گھر جلد کا نمونہ بھولت کرو گئی اپنے گھروں کو سمجھ گئی اور رسول اللہ اپنی بیویوں سے بھی مشورہ لے لیا کرتے تھے بات سمجھے کی نہیں اپنی بیویوں سے بھی مشورہ لے لیا کرتے تھے ہمارے گھر کا آل یہ کہتے ہیں یہ بھی بیوی کے اشارے پہ چلتا ہم یہ منع کرتے ہیں کہ ہاں بیوی کے غلام نہ بنو اور بھئی مجھے دیکھو دھر مجھے دیکھو باڑی دیکھی ہوگی نہ دیکھو ہم سے در خوصورت اس وقت کوئی نہیں ہم دیکھو ہم جو بات کر رہے ہیں اس خوصورت ترین عیسان کی ہے جس کی صیرت بھی خورت رہت ہے رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے مشورہ بھی لیا بیوی سے مشورہ لینا برا نہیں ہے لیکن پکھانا جانے بیوی جائیں کی نہ جائیں کی نہ جائیں ہر وقت مشورہ لینا اور اس کو سر پہ چلا دینا یہ بلد ہے جہاں ضرورت ہے اس کی اس سے مشورہ لے اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ نے سل حدیبیہ کے وقت میں عادرت حبیوہ غالبا ان سے مشورہ لیا تھا تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نبی صلی اللہ نے جہاں جہاں مشورہ لیا ہے وہاں ہمیں بھی مشورہ لینا چاہیے اور اپنے گھروں کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ کے کردار کے مطابق اور آپ کے اسوات مطاہرات کے مطابق آپ کو کرنی چاہیے اپنے گھروں کو سیجھے بنیان پر چلانا جائے ہمارے گھر کے اس وقت تباری کے کہانے پر آئے اور ہر گھر کے اندر تو تباری ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ کے گھرانے کی طرح گھرانہ میں بنایا ہم نمازی ہیں ہم حاقی ہیں ہم ہر کردار بہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ کے جو ملنا شروع ہو جائے ہماری فکر اپنی بیٹی وں پر نہیں ہوتی لیکن بہن بہن پر پڑی ہوتی ہے کہ اچھی بیوی اچھی میرے بیٹے کی بیوی آجائے اچھی میرے بیٹے کی پہو آجائے لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں آپ حیال نہیں کرتے ہیں اس لیے میرے بھائی اپنی بیٹی کو بھی آپ اچھی تعلیم ملائی اچھی چربیہ ملائی جب بہت میری اتیاب نہ ہوگی تو وہ ہی کسی کی بہو بنے گی میرا دیدو دین و دنیا کی بھلائی گر کجھے مضرور ہے اس کا دامت خام جس کا محمد نام ہے اللہ مجھے بھی بھی آپ سب سوال کی جو فیر مسی فرمان آم